دوستو چینلی سوپر کنگز کی ٹیم آئی پیل کی سب سے سکسسفل ٹیم تو ہے اس ساتھ میں آئی پیل کی سب سے لوگ پریئے ٹیم بھی ہے اور اس کے پیچھے وجہیاں ہے کہ چینلی سوپر کنگز کے کپتان خود مہند سنگھ دھونی ہے جو کی سبھی کے چاہیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ چینلی سوپر کنگز کی ٹیم کا آئی پیل 24 کو اکسن بہت زیادہ ساندار گوجرا جہاں پر انہوں نے ان کھلاریوں کو کرد لیا جو وہاں ٹارگیٹ کر رہے تھے اور ان کے جو مالک تھے اور جو مینجرز تھے اپنے نئے کھلاریوں کے لے کر کافی زیادہ ایکسائٹیڈ دیکھے اور کافی زیادہ پوجری بھی دکھائی پڑے چینلی سوپر کنگز کی ٹیم نے جن کھلاریوں کو آئی پیل 24 کے آکسن میں کردہ ان میں نام آتا ہے دیریل میچل راجن راوینر ساردل تھاکور یہ جو نئے کھلاری چینلی سوپر کنگز کے سکوائڈ میں سامل کیے گئے ہیں کافی زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں اور ان کھلاریوں میں وہاں ٹیلنٹ ہے کہ وہ چینلی سوپر کنگز کی پلینگ 11 کے سٹرونگ کنٹینڈرز بن سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کی سوڑے میں ہم بات کر لیتے ہیں کیا کیا رہے گی چینلی سوپر کنگز کی ٹیم کی آئی پیل 24 ہوگی اس میں پلینگ 11 کون کون سے بیک اپ کھلاری رہیں گے کون کون سے آپسنس رہنے والے ہیں چینلی سوپر کنگز کی ٹیم کے پاس کن کھلاریوں کو موقع ملے گا کن ہی موقع نہیں مل پائے گا ساتھ میں کون سے کھلاری رہیں گے چینلی سوپر کنگز کے امپیکٹ چلاری ساری جانکاری آپ کو اس طرح سے سوڑیوم دینے والے ہیں تو ویڈیو کافی جاتا انٹرشنگ رہنے والا ہے اس لئے ویڈیو کو پورا انتر جرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بولیں اس کے ساتھ ہی دوستوں آئی پیل کے ساری جانکاری ہیں ساری اپ ڈیٹ سب کو سب سے پہلے اپنے ٹیلیگرام چینل پر دیتے ہیں تو بینہ دیر کی ہوئے ہمارے ٹیلیگرام چینل کو ڈسکرپسن وائی لنک سے جرور سے جرور جوائن کر لیں دوستوں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ چینلی سوپر کنگز آئی پیل دورتائیس کے ویڈیتا ٹیم ہے جہاں پر انہوں نے فائنل مقابلے میں گجرات ٹیٹنز کے ٹیم کو ہرا کر پانچویں بار آئی پیل کا ٹروفی اپنے نام کر لیا تھا اور چینلی سوپر کنگز کے فینس کو یہی لگ رہا تھا کہ مہندر سنگھ دونی آئی پیل دورتائیس اپنا آخری سیزن کے لیں گے اس کے بعد سنیاس لیں گے لیکن سب ہی کو سرپرائز کرتے ہوئے دونی نیا جان کر دی ہے کہ وہ آئی پیل دورتائیس میں بھی موجود رہنے والے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے چینلی سوپر کنگز کی ٹیم کے لیے اور ایسے میں چینلی سوپر کنگز کے پاس ایک سنارہ موقع آنے والا ہے کہ دونی کے راتے ہوئے ہوا آئی پیل کا چھتا ٹروفی پر کبجہ کر لیں اور سب سے زیادہ ٹروفی جیتنے والی ٹیم بن جائیں تو ایسے میں چینلی سوپر کنگز کی ٹیم کو ایک خطرناک سٹریٹیجی اپنانا پڑے گا کیونکہ باقی ٹیمیں بھی کافی مضبوط دکھائی پڑ رہے ہیں اور چینلی سوپر کنگز کی ٹیم کو ایک سٹرونگ پلائنگ 11 تیار کرنا پڑے گا وہاں ہی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہ چینلی سوپر کنگز کی ٹیم کا پلائنگ 11 ہمیں دیکھنے کو کیسا ملے گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں چینلی سوپر کنگز کی طرف سے اوپننگ کون کریں گے تو اوپننگ میں رہنے والے ہیں ڈیون کونوے اور اتراز کا ایک وار چینلی سوپر کنگز کا جو اوپننگ کومی نیزان ہے وہ آئی پیل در چویس میں بدالنے والا نہیں ہے جہاں پر اتراز کا ایک وار اور ڈیون کونوے ہی اوپننگ کرنے والے ہیں جو پچھلے سال بھی اوپننگ کیا تھے اور بہت ہی ساندار سروات کر کے دیا کرتے تھے چینلی سوپر کنگز کی ٹیم کو اور اس بار بھی یہی رول میں یہاں دونوں ہمیں دیکھنے کو ملنے والے ہیں حالانکہ رجن روینر بھی ڈیون کونوے کے بیک اپ کے طور پر استعمال کیا جا سکتے ہیں کیونکہ دونوں ہی کلاری بلکل ہی سیملر ہیں اور دونوں ہی کلاری اچھے طریقے سے پیس اور سپین کو کھیل دیتے ہیں اس کے بعد ہم چینلی سوپر کنگ سے میڈی لڈر کی بات کریں تو اس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اجنگ کر رہانے سیوم دووے ڈیریل میچل رویندر جڈیجا اور مہند سنگھ ڈھونی سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اجنگ رہانے پچھلے سال ہمارے لیے آئی پلڈ اور تیس میں ایک سرپرائز پیککٹ ہے جہاں پر انہوں نے یہاں دکھایا تھا کہ ان کے پاس تیس گین باجوں کو ہٹ کرنے کی ایبیلیٹیز ہے اور کافی ساندار پردرسن بھی کیا تھا پچھلے بار اس ایکسپیرینش بلے باج کو اس سال بھی وہی رول پلے کرنا ہے جو رول انہوں نے پچھلے بار پلے کیا تھا اس کے بعد سیوم دووے بھی وہی رسپانسیبیٹی لینے والے ہیں اجنگ رہانے کے جیسے انہیں آنا ہے ہٹ کرنا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سیوم دووے سپن گین باجوں کو کافی اچھا ہٹ کرتے ہیں اس لمبے قط کے بلے باج کا بلے باجی تب نکھر کر آتا ہے جب وہ سلو گین باجوں کے سامنے ہوتے ہیں اور کئی بار ہم نے آئی پیل دووے تیس میں یہ دیکھا کہ سیوم دووے لمبے لمبے چھکے لگا چکے ہیں سلو گین باجوں کے خلاف اس کے بعد ایک ایک سائٹنگ نام ہمارے سامنے آتا ہے سامیر رجوی کا جو کی ایک بہت ہی مہنگے کھلاری رہے تھے آئی پیل دووے چوبیس کے اوکسن میں بھلی یا ایک کھلاری انکیپڈ ہے لیکن اچھا ہی کا زدام میں انہیں چینی سوپر کھنگز کی ٹیم نے خرد دا تھا اس کھلاری کے پاس ایبیلیٹی ہے سپن گیند باجوں کو اٹیک کرنے کا حالانکہ بہت کم چانس ہے کہ اس کھلاری کو پلینگ لیون کا حصہ سروو میں ہی رکھا جائے گا الگ بات ہے کیا ایمپیکٹ پیر کے طور پر چینی سوپر کھنگز کی طرف سے استعمال کیا جا سکتے ہیں لیکن سرووات کے کچھ مقابلے میں اچھنگ رہانے اور سیوام دوبئی کو ہی موقع ملنے والا ہے تیسرے اور چوتھے نمبر پر اس کے بعد پھر پانچوے نمبر پر آپ کو موئی نلی دیکھنے کو ملیں گے یا تو پھر ان کے جگہ پر ڈیرل میچل دیکھنے کو مل سکتے ہیں موئی نلی پچھلے کچھ سمیے سے بہت اچھے فارم میں نہیں ہے حالانکہ اس کے بعد بھی وہاں بہت ہی امپورٹن کھلاری ہے چینی سوپر کھنگز کی ٹیم کے لیے خاص کر کے یہ وہاں پہ کام آتے ہیں جہاں پر ٹرننگ ٹریکس رہتا ہے اور سپنگین باج جہاں ڈومینٹ کرتے ہیں وہاں پر وہاں چینی سوپر کھنگز کی ٹیم کے لیے کافی اچھا رول پلے کر لیتے ہیں اس کے بعد ڈیرل میچل کی بات کریں تو وہاں زیادہ تر مقابلوں میں موہین علی کو ریپلیس کرنے والے ہیں حالانکہ یہ پوری طرح سے سیچویشن پر ڈیپینڈ کرے گا کہ کونسے کھلاری کیسا پردزن کر رہا ہے اس حساب سے موقع ملے گا یا تو پھر موہین علی کو یا تو پھر ڈیرل میچل کو سیاپ ہمینی جیر کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کی مطابق کس کھلاری کو موقع ملنا چاہیے پانچویں نمبر پر موہین علی کو یا تو پھر ڈیرل میچل کو کمنٹ میں جیرے بتائیں گا اس کے بعد پر چھٹے نمبر پر اور ساتھویں نمبر پر ہمیں مہندر سنگھ دونی اور رویندر جڈیجا دیکھنے کو ملنے والے ہیں جہاں پر مہندر سنگھ دونی نہ صرف چنیلی سوپر کنگ سکی ٹیم کے کپتانی کے رول نبالے والے ہیں ساتھ میں وہاں ایک بہت ہی ساندار فینیسر بھی ہیں اور آئی پیل دوڑڑ چوبیس میں وہ اپنا چنیل سوپر کنگ سکی طرف سے فینیسنگ سکیلز دکھائیں گے مہندر سنگھ دونی کا رہنا چنیل سوپر کنگ سکیل بیٹنگ ڈیپت پروائیڈ کرتا ہے ساتھ میں مہندر سنگھ دونی جیس طرح کی پلے باجی کرتے ہیں ایک سرپرائز ایلیمنٹ نکل کر آ جاتے ہیں اس کے بعد رویندر جڑی جائے تو آل راؤنڈر کا چنیل سوپر کنگ سکیلز کی ٹیم میں ہے جہاں پر وہاں بھی فینیسنگ ایبیلیٹیز رکھتے ہیں اور چنیل سوپر کنگ سکیلز کے جو بیٹنگ کو ڈیپت پروائیڈ کرتے ہیں حالانکہ دونوں کا یادی فارم صحیح نہیں رہتا ہے تو ایسے میں چنیل سوپر کنگ سکیلز کی ٹیم دو کھلاروں کو استعمال کرتے ہیں ایمپیکٹ پیر کے طور پر جس میں نام آتا ہے سمی رجوی کا اور سیکھ راسد کا یعنی چنیل سوپر کنگ سکیلز کی ٹیم پہلے بلے باجی کرتے ہیں اور ایک بلا ٹوٹل انہیں کھاڑا کرنا دائے گا تب جا کر رجوی اور سیکھ راسد کو چنیل سوپر کنگ سکیلز کی ٹیم دھونی اور جڑیجہ کے جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں حالانکہ ان کے چانسز کافی جیدہ کم ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں لور آرڈر کی تو اس میں جو کھلاری رہیں گے ان میں نام آتا ہے دیپک چہر سارلو تھاکور مہیز تکسانہ اور متھیسہ پتھی رانہ دوستو آپ کو بتاتے ہیں دیپک چہر اور سارلو تھاکور دو ایسے کھلاری ہیں جو کافی سمیسے چنیل سوپر کنگ سکیلز کی ٹیم سے کھیل رہے ہیں وہاں الگ بات ہے کہ سارلو تھاکور بیچ میں چنیل سوپر کنگ سکیلز کی ٹیم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن اب ان کی واپس سے چنیل سوپر کنگ سکیلز میں انٹری ہو چکی ہے اور دونوں ہی کھلاری بلکل ہی سیم ہے جہاں پر دونوں کے پاس وکیٹ ٹیکنگ ایبیلٹیز ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ لور آرڈر میں بلے باجی کرنا کی چھمتہ دونوں ہی کھلاری رکھتے ہیں دیپک چہر اور سارلو تھاکور بلکل اسی کریٹریہ میں فیڈ بیٹھتے ہیں اور وہی رول پلے کرتے ہیں جو چنیل سوپر کنگ سکی ٹیکنگ ان سے چاہتے ہیں یعنی کہ وکیٹ بھی لینا اور ساتھ میں بلے باجی بھی کر لینا یہ دی جرورت پڑے تو اس کے بعد محیز تکسانہ اور متیسہ پتھرانہ کی بات کرے تو دونوں ہی سرلنکا کے بالنگ ڈیوہ ہیں اور پیچھلے کچھ سمیسے چنیل سوپر کنگ سکی ٹیکنگ کے فرنچائزے کے اہم حصہ اور اہم کھلاری بن چکے ہیں حالانکہ محیز تکسانہ کا جگہ پر ہمیشہ خطرہ رہتا ہے جہاں پر ان کی جگہ پر میچل سینٹرنر بھی کھیل سکتے ہیں میچل سینٹرنر نیزولینڈ کے لیفٹ آرم کے سپن گیند باز ہیں اور یعنی کہیں پر چنیل سوپر کنگ سکی ٹیکنگ کو ایک سپن گیند باز کا جرورت پڑے گا تو پھر محیز تکسانہ کی جگہ پر انہیں کھلنے کا موقع مل سکتا ہے حالانکہ زیادہ چانسے سے محیز تکسانہ کے کھیلنے کے کیونکہ محیز تکسانہ ایک ایسے کھلاری ہے جن کا آؤٹسوئنگ ایویلیٹیز بہت ہی اچھا ہے جیدی موین علی چنیل سوپر کنگ سکی ٹیم کے پلائنگ 11 کا حصہ نہیں رہتے ہیں تو محیز تکسانہ جرور ہی کھیلیں گے اس کے بعد متیسہ پتھرانہ تو پیچھلے بار اچھا پردرسن کیے تھے اور اس بار تو چنیل سوپر کنگ کی ٹیم کے پلائنگ 11 کا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ رہنے والے ہیں ان کے اندر وکیٹ ٹیکنگ ایویلیٹیز ہیں ساتھ میں محن سنگھ دونی کے اندر وہ کافی اچھا پردرسن کرتے ہیں اس کے بعد پھر مستفیجور رحمان متیسہ پتھرانہ کے بیک اپ کھلاری کے طور پر استعمال کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد پھر دوسار تزبانڈے نے اپنے گیم میں کافی زیادہ امپورومنٹ کیا ہے پر ساردل تھاکور کے آنے کے بعد ان کے کھلنے کے چانسز کافی کم رہنے والے ہیں اور ساردل تھاکور چنیل سوپر کنز کے فرنٹ لائن سیم گیند باج رہیں گے اس کے بعد مکیش چودر اور سیمرجیت سنگ نے زیادہ آئی پیل کے مقابلے نہیں کھلے ہیں اور ان دونوں کھلاری کو آپ بینچ وارم کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر راج وردن ہنگر کے کر ایک اور چنیل سوپر کنز کے تیز گیند باج ہیں جن کو بہت کم چانس ہے کہ آئی پیل دورہ چوبیس کے پلائنگ لیون میں موقع مل سکتا ہے تو اس طرح اسے جائے رہا سکتی ہے چنیل سوپر کنز کی ٹیم کی پلائنگ لیون آئی پیل دورہ چوبیس کے لیے ان میں یعنی سیریز وائز ہم دیکھیں تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چنیل سوپر کنز کی ٹیم کین ان کھلاڑیوں کو ایمپیکٹ پیر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو ان میں نام آتا ہے سمیر رجوی جنہیں چنیل سوپر کنز کی ٹیم نے سات آٹھ کروڑوں میں کھرے دا ہے تو ایسے میں انہیں تو پکہ ہے کہ ایمپیکٹ پیر کے طور پر استعمال کیا جائے گا اس کے بعد پھر موقع شودھری کا نام آتا ہے نسان سندو کا نام آتا ہے دوسار ڈس پانڈے اور سائک ریسید ان کھلاڑیوں کو چنیل سوپر کنز کی ٹیم ایمپیکٹ پیر کے طور پر استعمال کرنے والے ہیں تو ہماری مطابق تو یہاں رہ سکتے ہیں چنیل سوپر کنز کی ٹیم کی سب سے سٹرونگش پلینگ 11 آپ کے مطابق کیا رہنے چاہیے چنیل سوپر کنز کی ٹیم کی پلینگ 11 ہمیں نیچے کمنٹ میں جلوی بتائیں تو دوستوں ویڈیو یہیں تک تھا ایسے ویڈیوز آپ کے لیے ہارن لاتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنی گرینٹرشنگ ویڈیو میں تب تک لئے دھنیواز